خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگ رامی گزشتہ روز ناسا کے مشن نے مریخ پر کامیاب لینڈنگ کی اور دنیا کو حیران کر دیا مگر اس خبر کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ خلا میں اپنی بادشاہت قائم کرے گا ترک صدر عجب طیب اردگان نے دبنگ بیان دیتے ہوئے دنیا بھر کو خبردار کیا کہ ترکی دوہزار تئیس تک چاند پر قدم رکھ دے گا سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک زمین کو چھوڑ کر خلائی سیاروں پر اپنی حکومت کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں کیا اس زمن میں پاکستان نے بھی کوئی قدم اٹھایا ہے حالی میں ترکی پاکستان اور آزربائیجان کے مابین ہونے والے ایک عام معایدے سے ناسا اور عالمی دنیا کیوں پریشان ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے خلائی بادشاہت کا اور آپ کو بتائیں گے کہ ترکی آنے والے دنوں میں کس طرح کفر کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل حقائق سے آگاہ ہو سکیں معزز ناظرین گرامی یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ چین اور روس تینوں ممالک میں سپیس پر برتری قائم کرنے کی ایک خفیہ جنگ چل رہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکی ادارہ ناسا سپیس ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے ایک مستند ادارہ ہے اور اسی ادارے کی وجہ سے امریکہ کی خلا میں برتری قائم ہے لیکن ایک طرف روس کی دوبارہ سپیس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اور دوسری طرف چین کی طرف سے سپیس ٹیکنالوجی میں غیر معمولی پیش رفت نے امریکی حکومت کو ازدراب میں مبتلا کر رکھا ہے اور امریکہ کی جانب سے سپیس فورس کا قیام بھی بظاہر اسی ازدراب اور خوف کا نتیجہ ہے جو اسے چین اور روس سے لاحق ہے امریکہ کے کئی ملٹری اور سیول سیٹلائٹ خلا میں موجود امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو کئی ملٹری مقاصد کے لیے جن میں سب سے اہم جاسوسی ہے اور ان سیٹلائٹ کی حفاظت امریکی سپیس فورس کرے گی یہ سیٹلائٹ کسی بھی خطے کی جغرافیائی معلومات کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اس خطے میں میزائلز اور دیگر اصلے کی نکل و حمل پر بھی نظر رکھتے ہیں ان کی وجہ سے میزائلز ٹھیک اپنے حدف کو نشانہ بناتے ہیں گزشتہ روز خلائی تحقیقاری ادار ناسا کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی جس کے بعد ترکی نے بھی خلائی میدان میں قدم رکھ دیا ہے معزز دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ناسا کا ایک سپیس مشن کامیابی سے مریخ پر لینڈ کر چکا ہے ناسا کے سائنسدانوں نے مریخ پر کامیاب لینڈنگ کو انسانوں کے مریخ پر پہنچنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر کامیاب لینڈنگ مریخ پر زندگی کے آثار اور اس کے ارتکہ سے متعلق بڑے ریسرچ منصوبوں کا حصہ ہے پرسیونس کو مریخ کے ایک ایسے حصے پر اتارا گیا جہاں پہلے کوئی نہیں گیا پرسیونس نامی یہ مشن دو سو انتالیس میلین میل کا سفر تیہ کر کے منزل پر پہنچا جبکہ یہ آٹھ سو بیس فٹ گہرے مقام جزیروں میں زندگی کے آثار تلاش کرے گا اس مشن پر دو ارب بیس کروڑ ڈالرز کی لاغت آئی ہے جبکہ لینڈنگ کا سگنل ناسا کو موصول ہونے میں گیارہ منٹ لگے ماہرین کے مطابق اس کامیابی سے انسان کو خلائی سفر کے لیے بڑی مدد مل سکے گی دوسری جانب روس اور چین کے بعد اب ترکی نے بھی باقاعدہ طور پر امریکہ کے لیے بڑی پریشانی پیدا کر دی ہے گزشتہ روز ترک صدر عجب طیب اردگان نے ایک بیان میں کہا کہ چاند تک پہنچنے میں اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ دوہزار تئیس تک ہم چاند پر قدم رکھ دیں گے عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کا خلائی تیارہ مریخ کے مدار پر نو فروری کو کامیابی سے پہنچا اور گزشتہ روز ناسا کے مشن نے مریخ پر لینڈ کیا جس کے فوری بعد ترک صدر نے بھی چاند پر مشن بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ترکی میں جمہوریت کی صدی کا جشن چاند پر اتر کر منائیں گے چاند تک پہنچنے میں اللہ ہماری مدد کرے گا ناظرین گرامی ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کا پہلا مشن چاند پر دوہزار تئیس میں اتر کر جھنڈا لہرائے گا جبکہ آئندہ دس برسوں میں خلا میں نہ صرف مشن بھیجے جائیں گے بلکہ خلا میں ایک سٹیشن بھی قائم کیا جائے گا خلا کو مسخر کرنے اور چاند تک پہنچنے کی خواہش کا اظہار ترک صدر نے ابھی کیا ہے تاہم دوہزار اٹھارہ میں خلائی ادارے ترکی شپیس ایجنسی کی بنیاد رکھ کر منصوبہ بندی پہلے سے ہی شروع کر دی گئی تھی علاوہ عزیم گزشتہ ماہی ترک صدر نے امریکی خلائی ٹیکنالوجی کے ادارے سپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسکس گفتگو میں خلائی ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال کیا تھا اور اس حوالے سے تعاون پر اتفاق کیا گیا تھا اگر طیب اردگان اپنا حدف حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو ترکی چاند پر پہنچنے والا پہلا اسلامی ملک بن جائے گا ریپورٹس کی مطابق ترکی نے حالی میں اپنا ایک سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیجا تھا جس نے امریکہ کو شدید تشویش میں مبتلا کیا تھا تاہم ترک صدر کے حالیہ اعلان نے وائٹ ہاؤس سمیت ناسا کو بھی الیٹ کر دیا ہے اور یقینی طور پر مستقبل قریب میں امریکہ کی جانب سے ترکی کو روکنے کی کوشش منظرام پر آ سکتی ہیں دوسری جانب آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ پاکستان، ترکی اور آزربائیجان خلا کو مسخر کرنے کے لیے سائنسی معایدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اس بات کا اعلان ترکی کے وزیر سنت اور ٹیکنالوجی مصطفیٰ ورانک نے کیا ہے ان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ خلا کے سویلین مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر مختلف ممالک سے معایدے کیے جائیں اس پروگرام کے تحت ترکی سپیس ٹیکنالوجی اور سپیس ایکانومی میں تیزی سے آگے بڑھے گا مصطفیٰ ورانک کا مزید کہنا تھا کہ جلد ہی تینوں ملک یعنی پاکستان، ترکی اور آزربائیجان خلای سائنس میں تاون کے معایدوں پر دستخط کریں گے خلای معیشت میں ترکی بہت جلد ایک اہم ملک ہوگا اور اس مقصد کے لیے چین، امریکہ، روس، جاپان اور بھارت کے ساتھ بھی بامی تاون کے معایدوں کے لیے باتچیت شروع کر دی گئی ہے معزز دوستو پاکستان کی جانب سے بھی ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ خلای معایدے کیے جا رہے ہیں چین اور پاکستان کے مابین خلای دنیا پر تحقیقاتی ادارے برسوں سے قائم ہے جبکہ پاکستانی کابل سپیس انجینئرز دنیا بھر کے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں پاکستان نے دوہزار بائیس تک پہلے انسان بردار مشن کو چین کی مدد سے خلا میں بھیجنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور اب حالی میں ترکی سے تیہ پانے والے معایدے نے پاکستان کو بھی خلای سفر کا امیدوار بنا دیا ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان خلای تحقیق اور دفاعی سیٹلائٹس پر کام کرنے جا رہا ہے اس عمل سے پاکستان خطے کا طاقتور اور مضبوط ملک بن کر ابرے گا کیونکہ خلای دفاعی سیٹلائٹس کی مدد سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا عالمی سطح پر امریکہ، روس، یورپ اور چین کے پاس اپنے جیو انٹیلیجنس نظام موجود ہیں جن کی مدد سے وہ دنیا پر نظر رکھ سکتے ہیں حالی میں امریکہ نے ایک ملٹری سیٹلائٹ N.R.O.L. 44 خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد امریکی حکومت کے لیے جاسوسی کے فرائصر انجام دینا ہے اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ موبائل فون کمیونکیشن کو بھی انٹرسپٹ کر کے زمین پر بھیج سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈارک نیٹ ویب کے ذریعے دہشتگردوں کے ممکنہ رابطوں پر بھی نظر رکھ سکتا ہے گو کہ جب کوئی حکومت اس قسم کے سیٹلائٹ خلا میں پھیجتی ہے تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس کی خصوصیات کو خفیہ رکھا جائے لیکن اس کے برعکس امریکی ادارے N.R.O. نے اس سیٹلائٹ کی تفصیلی معلومات جان بوجھ کر پبلک کی ہے تاکہ خلا میں موجود امریکہ کے دیگر حریف امریکہ کی اسپیس ٹیکنالوجی سے مروب ہو جائیں اور امریکہ کی خلا میں موجود برتری کو نفسیاتی طور پر تسلیم کر لیں تاہم ترکی اور پاکستان کی خلا میں انٹری سے امریکہ اور دیگر ممالک کو تشویح ضرور لاکھ ہو چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان اپنے خلای مشنز کو کیسے کامیاب بناتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسلامی ممالک کو اپنے ان مشنز میں کامیابی عطا کرے آمین سمامی جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگبان